دوستو سوگت ہمارے یوٹیب چینل میں آپ کا دوستو آج اس ویڈے میں ہم آپ سے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے نپون انڈیا لاج کے فنڈ میں اس آئی پی کیسے کرتے ہیں آن لائن اپنے موبائل فون سے وہ اس ویڈے میں آپ سے بات کریں گے تو آپ اس ویڈے میں بنے رہیے دوستو نپون انڈیا لاج کے فنڈ میں اس آئی پی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ گوگل پر سرچ کر لیجیے zirudha zirudha سرچ کرنے کے بعد آپ کو zirudha کی Strawberry Link کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو دیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کے نائے پیج ہوپن ہو کر آئے گا اب یہاں پر لکھا ہو آگا دیکھنے کو ملے گا sign up اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا موبائل نمبر ڈال لینے ہیں ڈالینے کے بعد continue کرنے آپ کے موبائل پر ایک اوٹی پی آئے گا اوٹی پی ڈالنے ڈالنے کے بعد آپ کو اپنا نام موبائل نمبر ایمیل ایڈی پین کارڈ اور آدھار کارڈ وغیرہ کی ڈیٹیل بھر لینے بھرنے کے بعد آپ کو جو ہے لگ بک سے دو سو روپے کچھ لگے گا اکانڈ کھلنے کے لیے یہاں پر لیکن یاد رکھیں یہاں پر آپ کو سب سے کم بروکر چارج لگتا ہے اس آئی پی کرنے میں یا پھر سٹاک مارکٹ وغیرہ میں انویس کرنے کے لیے تو آپ میں پریفر کروں گا کہ زیرودہ میں آپ اکانڈ کھولے آپ کو گروہ اگرہ بھی دیکھنے کو ملے گا وہاں پر بھی آپ کھول کے کر سکتے ہو لیکن گروہ سے اچھا آپ کو زیرودہ پڑتا ہے یہ کوئی پرموشن ویڈیو نہیں ہے یاد رکھیں اکانڈ بنا لینا ہے بنانے کے بعد آپ کے میل پر آئی ڈی پاسورڈ آئے گا آئی ڈی پاسورڈ ایک یا دو روز میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پلے سٹور پر آ جائنا ہے پلے سٹور پر آپ کو سرچ کر لینا ہے کوئن زیرو دھا سرچ کرنے کے بعد اس آپ کو آپ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوکر آئے گا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کوئی کوئی خشش نہیں کرنا ہے آپ کو نیچے ہوم کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے باجو میں انویسمنٹ کا اس کے باجو میں ڈسکور کا ڈسکور کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد اوپر سرچ کا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہو زیادہ اچھا ہوگا آپ ایکویٹی کے اوپر کلک کر لیجی یہاں پر دیکھ سکتے ہو فرسٹ اولا اپشن ہے ایکویٹی کا اس کے اوپر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا الگ الگ فنڈ دیکھ سکتے ہو پہلے والا ICICI کا ہے اس کے بعد SBI Blue Chip اس کے بعد Axis Blue Chip نیچے آنا ہے نیچے آپ کو ڈھون لینا ہے نپون انڈیا لارچ فنڈ کہاں لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلے والا جو ہے IDCW Interim ہے اس کو چھوڑ دینا ہے سیکنڈ نمبر کا جو دیکھ رہے آپ کو نپون انڈیا لارچ کا فنڈ گروت لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر لینا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو current value اس کی بتا رہی ہے اور 3 سال میں کتنا return دیا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں 29.49% کا return دیا ہے 3 year میں 1 year کا آپ دیکھ لیجئے 1 year کا بھی بتا دے گا 8.43% 5 year کا دیکھ لیجئے آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر بتا دے گا اب لکھا ہوا ہے minimum investment 100 rupees اس کے بعد exit اگر آپ سال بڑ سے پہلے exit کرتے ہو SIP close کرتے ہو تو آپ کو 1% charge لگے گا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں لگے گا اب یہاں پر نیچے لکھا ہوا buy اگر آپ one time میں 10,000, 20,000, 50,000 کی SIP کرنا چاہتے ہو تو آپ buy پر click کر کے یہاں پر amount ڈال کر buy پر click کر سکتے ہو اور payment کو کر سکتے ہو complete تو آپ کی one time SIP ہو جائے گے لیکن ہم یہاں پر monthly یا weekly SIP کریں گے تو ہم یہاں پر SIP کی option پر click کریں گے نیچے last میں دیکھ سکتے ہو blue color کا button SIP کا اس کے پر ہم click کر لیں گے click کرنے کے بعد مارے سامنے ایک نیا پر جوپن ہو کر آئے گا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر MC SIP کا option آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر click کرتے ہو اور SIP کرتے ہو تو آپ نہ SIP کو pause کر سکتے ہو نہ پھر delete کر سکتے ہو نہ پھر burn کر سکتے ہو یاد رکھیے یہاں پر option دیا ہوئا ہے read more پر click کر کے آپ پڑھ سکتے ہو اس لئے یہاں پر click نہ کریں زیادہ اچھا ہوگا اس کے بعد یہاں پر mandate option دیا ہوئا ہے اگر آپ کو option پہلے دیتا ہے یہ mandate کا تو یہاں پر click کر کے آپ کو اپنا bank account number ڈال کے link کرنا ہے اگر نہیں دیتا ہے تو یہ mandate option آپ کو آگے دے گا کیونکہ یہاں پر میں add کر چکا ہوں تو یہاں پر mandate option مجھے دے رہا ہے آپ کو نہیں دے گا تو آگے دے گا اگر یہاں دے گا تو آپ کو bank account link کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے 100 rupees آپ جو ہے first SIP جو start کروگے اگر آج آپ SIP start کر رہے ہو تو آپ 100 rupee سے کروگے 500 rupee سے کروگے 10,000 سے کروگے آپ جتنے سے بھی کروگے یہ آپ کو یہاں پر amount ڈال لینا ہے تو میں یہاں پر 500 rupee ڈال لوں گا اس کے بعد next month میں جو SIP آپ کو start رکھنا ہے next month سے جو آنے والے month سے آپ کو SIP کرنا ہے آنے والے month سے یا پھر آنے والے week سے آپ جو بھی یہاں پر آگے click کروگے اس کے حساب سے ہر month یا ہر week یا پھر ہر 15 دن پر کڑے گا آپ جو select کروگے تو یہاں پر میں 500 rupee ہی کرلوں گا اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوئے دیکھ سکتے ہو آپ جو ہے SIP monthly کرنا چاہتے ہو quarterly کرنا چاہتے ہو یا پھر 15 دن پر کرنا چاہتے ہو زیادہ تلوگ monthly کرتے ہیں تو میں یہاں پر میں monthly کر لیتا ہوں میں جیسا کہ بتایا تھا آپ جو ہے monthly یا weekly یا پھر 15 دن پر جتنے بھی کرنا چاہتے ہو یہاں پر option دے دیتا ہے تو میں یہاں پر monthly کر لوں گا اس کے بعد کس تاریخ کو آپ کا پیسہ آپ کے bank account میں رہتا ہے اس تاریخ کو آپ کو یہاں پر select کر لینا یعنی آپ کا جیسے salary 5 تاریخ تک ہوتا ہے تو آپ 6 تاریخ یا 7 تاریخ select کر سکتے ہو اس تاریخ کو آپ کی bank سے amount cut ہو جائے گا یاد رکھئے next month میں یہاں پر select کر لوں گا لگ بک سے 10 select کر لیتا ہوں وہ بیٹر رہتا ہے 10 تاریخ select کر لیتا ہوں آپ اپنے سب سے select کر لیجے اس کے بعد یہاں پر دیا ہوا ہے automatic setup پر اگر آپ click کرتے ہو اور یہاں پر 10% 20% کرتے ہو تو ایک سال کے بعد اتنا SIP میں add ہو جائے گا یاد رکھئے اگر آپ 10% add کرتے ہو تو SIP میں next یعنی next سال لگ بک سے 50 روپے بڑھ جائے گا آپ 20 کرتے ہو تو 100 روپیز بڑھ جائے گا آپ کو کرنا ہے تو یہاں پر click رہنے دیجے نہیں کرنا ہے تو پھر یہاں پر آپ click کو ہٹا دیجے تو یہاں پر option ہٹ جائے گا کرنا ہے ہر year آپ کو بڑھانے 10% آپ یہاں پر click کر لیجے 10% 20% 50% جو بھی بڑھانا چاہتے ہو بڑھا لیجے یہاں پر month select کر لیجے date select کر لیجے یہ آپ کے اوپر ہے میں ابھی فیلہ نہیں بڑھانا چاہتا تو میں یہاں پر close کر دوں گا اس کے بعد لکھا ہوا create SIP اس کے اوپر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد create SIP کے اوپر آپ click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر دیا ہوا pending payment پین کرنا ہے کس سے کرنا UPI سے کرتے ہو تو آپ کو extra charge نہیں لگ گ net banking سے کرتے ہو تو لگ بک سے آپ کو سات 8 یا 10 روپی چارج لگ گا تو UPI سے کیجئے اور continue click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے نیا پر اوپر آئے تھا وہاں سے آپ کو message آئے گا دیکھ سکتے ہو میں phone پر مجھے message آگئے میں paper click کر لوں گا click کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو payment کے لیے میں payment complete کروں گا دیکھ سکتے ہو paper click کر لوں گا click کر نے کے بعد یاد رکھئے UPI pin ڈالنے option option آئے گا UPI pin آپ ڈال لی ہے آپ کا جو بھی ہے اس کے بعد آپ کی bank س amount کر جائے گی آپ کی SIP start ہو جائے گی میں ایک بات آپ کو بتاتا چلو آپ کی SIP start ہو جائے لیکن جو ہے تین روز بعد آپ کے account میں بتائے گی order میں بتا دے گا order میں بتائے گا آپ نے SIP کو order کر دیا جب بھی دو روز بات جو بھی ہے یہ سیبی کی طرف جائے گا سیبی کی طرف سے جب بھی complete ہو جاتا ہے complete ہونے کے بعد آپ کے پورٹ فولیو میں یہ بتانے لگے گا اور آپ کے SIP start ہو جائے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی دوستو بیلے آکو اندر بتا کہ آپ کو لیٹیس ویڈیو ملتی رہے اور کام